یہ جولائی دو ہزار چار کی بات ہے بل مورے جو کی ایک امریکن کومیڈک ایکٹر ہے وہ اپنے کریئر میں بہت ہی سکسیسفل ہو گئے تھے انہوں نے بہت ہی ساری اچھی فلمیں بنائی پر اسی سال انہوں نے ایک اور فلم بنائی جو کی ہے گارڈفیلڈ جس کے کردار گارڈفیلڈ کو انہوں نے ہی آواز دی تھی فلم نے تو بہت ہی اچھا خاصا پیسہ کما لیا حالانکہ وہ ہٹ نہ ہو پائی ریویورز نے فلم کو بہت ہی بورنگ اسے گھنٹا فرق نہیں پڑا کیونکہ اس نے اچھے گھا سے پیسے چھاپ لیے دیئے ایک شام کو وہ اپنے گھر کے بیلکونی میں کافی پی رہے تھے اور کافی پیتے پیتے وہ شام کے موسم کا لکت اٹھا رہے تھے کہ تب ہی انہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے اورنج کلڑ کا کچھ دیکھا کچھ جو تیزی سے ان کے آنکھوں کے پاس سے گزرا بل نے تھوڑی دیر سوچا پھر انہیں لگا کہ وہ ان کا بہم ہے یہ سوچ کر بل واپس اپنے کمرے میں چلے گئے اگلی صبح بل جب ناستہ کر رہے ہوتے ہیں ان کی وائپ آ کے ان سے پوچھتی ہے کیا رات کو تم بیسمن میں گئے تھے یہ سنتے ہی بل نے کہا نہیں میں تو اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا تم اسے یہ جب کیوں بوچ رہی ہو تب بل کی وائپ نے کہا مجھے بیسمن سے چلنے کی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بھاری انسان ہو بل نے اس گھٹنا کو سن کر اپنے کل کے گھٹنا سے ملانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا بل کی وائپ کام کے سلسلے میں دو تین ہفتوں کیلئے شہر سے باہر جاتی ہے اور اسی دن بل شام کو اپنے فیوریل ریسٹورن سے کھانا کھا کر گھر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ جیسے ہی اپنے ڈور کو کھول رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی انہوں نے کچھ اورنج کلر کا کچھ دیکھا دھیان سے دیکھنے پر بل کو پتا چلتا ہے کہ وہ کپڑا نہیں بلکہ اصلی چانور کا فر ہے یہ دیکھتے ہی انہیں شک ہو جاتا ہے اور بل پولیس کو فون کر کے بھلا لیتے ہیں پولیس کو ساری گھٹنا بتانے کے بعد پولیس ان پر ہسنے لگتی ہے اور اسی گھٹنا کو مزاگ میں اُرا دیتے ہیں لیکن بل کو شک ہو جاتا ہے کہ ان کے جان کو خطرہ ہے اور وہ دو ٹرین پرسنل باڈی گارڈ کو ہائر کر لیتے ہیں دو ہفتوں تک کوئی حل چل نہیں اور ایک دن جب بل مورے اپنے کمرے میں ہوتے ہیں تو اچانک انہیں کسی کے چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے وہ گھبرہت کے کارن نیچے دیکھنے چلے جاتے ہیں اور وہ منظر دیکھ کر ان کا ڈھر خوف میں بدل جاتا ہے ان کا ایک باڈی گارڈ زمین پر مرا ہوا پڑا تھا اور اس کا موہ پورا نیلا ہو چکا تھا جیسے کی مانو کسی نے زبردستی اس کے موہ میں کچھ ٹھوز دیا ہو تبھی انہیں کچھن سے ایک آواز آتی ہے بل خوف میں کچھن کی اور جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے دوسرے باڈی گارڈ کی بھی یہی حالت ہے اور باڈی گارڈ کے باجو میں ایک بڑا لگ بگ چھے پیٹ کا اورنج سا کریچر تھا جو کی گارڈ فیلڈ کے کردار کی دھرہ نظر آ رہا تھا اس کریچر کو دیکھتے ہی بل سمجھ گئے کہ اس کا مووی سے کوئی لینہ دینا ضرور ہے جیسے ہی وہ کریچر بل کو سپاٹ کر لیتا ہے توراند وہ بل کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے بل دیکھ کر ڈھر جاتے ہیں اور بھاگنے لگتے ہیں لیکن وہ کریچر بل کو پگڑ لیتا ہے اور انہیں نیچے پٹک کر اپنے موں سے بہت سارا پاس تا سپیشلی لزانیا نکال کر زبردستی ان کے موں میں ٹھوسنے لگتا ہے تبھی کچھن سے مائکرو ویو کی آواز آتی ہے اور وہ کریچر بل کو چھوڑ کر کچھن میں چلا جاتا ہے اور مائکرو ویو میں فاؤنڈیشن کے ایجنس کے دھوارا رکھی لزانیا نکال کر کھانے لگتا ہے تبھی فاؤنڈیشن کے دو ایجنس آ کر گارفیل کے کریچر کو نوک آؤٹ کر دیتے ہیں اور بل کی جان بچا لیتے ہیں اس گھٹنا کے بعد بل کو ایمنیسٹکس دیا جاتا ہے جسے کی نہ تو ان کو اس کریچر اور نہ ہی سی پی فاؤنڈیشن کے بارے میں کچھ بھی یاد رہے گا اسی کہانی کے جیسے ایک اور گھٹنا درج کی گئی تھی جس میں بھی اسی پرکار اور وکٹم پر حملہ کیا جاتا ہے اور اس کے موں میں لزانیا ٹھوز دیا جاتا ہے اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ گھٹنا کا وکٹم بھی گارفیل کے کومکس کے لیے کام کرتا تھا حالانکہ اس کی جان بچا لی گئی اسی پی فاؤنڈیشن کے دوارا اور اس کی یاد آج بھی مٹا دی گئی کئی سالوں تک یہ گھٹنا گھٹی رہی گارفیل کے کام کرنے والوں کے ساتھ تب تک جب تک اس کریچر کو کنٹین نہیں کیا گیا یہ ایک کہانی سن کر دو باتیں نکل کر آتی ہے کہ کریچر انہی پر حملہ کرتا ہے جو گارفیل کیریکٹر سے ریلیٹیڈ کام کرتے ہو اور دوسرا سارے لوگوں کے موں میں لزانیا ٹھوزا گیا لیکن سوال ہے ایسا کیوں اگر آپ کو اس کا جواب پتا ہے تو کومنٹ سیکشن میں اس کا آنسر دیجئے ویڈیو کو دو منٹ کے لیے پوس کر لیجئے اور اگر آپ کا آنسر صحیح ہوا تو آپ کو میرے طرح سے ملے گا ایک ہائٹ فاؤنڈیشن دوارہ اس کریچر کو کنٹین کیا گیا اور اس کا نام پڑا سی پی 3166 اور یہ کریچر صرف انہی لوگوں پر حملہ کرتا تھا جن کے بجا سے گارفیل کیریکٹر کی بدنامی ہو یا گارفیل کی مووی ہٹ نہ ہو یہی وہ ریزن تھا جس کے بجا سے گارفیل نے بل پر اٹیک کیا کیونکہ اسی سال بل مورے نے ایک ایسی فلم بنائی گارفیل کو لے کے جو کی فلاب رہی فاؤنڈیشن دوارہ کئی سالوں سے اس کریچر کو پکڑنے کے لیے گارفیل کیریکٹر کے موویز یا کامکس کو فنڈنگ دی جا رہی تھی تاکہ فلاب ہونے کے کارن کسی پہ حملہ نہ ہو گارفیل کے کریچر کو لزانیا بہت پسند ہے اس لیے وہ اوروں کو لزانیا کھلا کھلا کر مار دیتا ہے اس کریچر کو اگر کنٹین کرنا ہو تو اس کا ایک ماترہ ہی طریقہ ہے گارفیل مونسٹر کے سامنے بہت سارے لزانیا کے پلیٹس کو سرف کر دو وہ جو بھی کام کرنے آیا ہے وہ روک کر اسے کھانے بیٹھ جائے گا اور تب آرام سے اسے کنٹین کر لو کریچر پر اور جاج کی گئی تو بتا چلا کہ اس کا شریر پاستہ یعنی لزانیا سے بنا ہوا ہے اور اس کے ماس میں گارفیل کیٹ کے کریٹر جم ٹیویس کا ٹی اے نے پایا گیا کسے پتا تھا کہ ایک فیمس کیریکٹر کے لیے کام کرنے سے کسی کے جان پر بات آ سکتی ہے تو گائیس کیسی لگی آج کی ویڈیو بہت دنوں بعد ہم نے چہرے کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوں اگر آپ کو یہ چہرہ پسند ہے تو لائک کریں امید کرتے ہیں فائیو تاؤزن لائکس تینکیو بہت دنوں بعد ہم نے پایا گیا